گراف ایجنسی کے مالک جناب عبو ذر جنطوری صاحب کی ہمشیرہ اور محمد ازغر خنطوری صاحب قبلہ کی بیٹی علیل ہیں آپ حضرات ان کے لیے پہ دعا کریں کہ خدا مندعالم بتفعل چہاردہ معصومین صحت کاملہ عطا فرمائے اعوذ باللہ السمیئی علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیال لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولس سقلین جد الحسن والغسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ وَلَعْمَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ اَجْمَئِنْ مِنَ الْآنِ الْيَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ عَزِّبْهُمْ عَزَابًا يَسْتَغْيِسُو مِنْهُ اَحْلُ النَّارِ آمین رَبَّ الْعَالَمِينَ اَمَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيد وَفَرْقَانِهِ الْحَمِيد وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُ عَتِئُ اللَّهَ وَعَتِئُ الرَّسُولَ وَلَا تُبْدِلُوا آمَا لَكُمْ صَلَوَانِ رَحَمْلُوا عَضْرَاتِ سُورِ محمد کی تیتیسویں آیت کا سہارہ لیتے ہوئے مسلسل آپ سے اطاعت کے موضوع پر گفتگو کا سسلہ جاری و ساری ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس آیت میں کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال باطل نبی یہ یوں کہا جائے کہ اس آیت میں عمل کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ تحفظ عمل کا حکم دیا جا رہا ہے نماز پہنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد تمام آمال صالحہ انجام دینے کے بعد ان آمال کی حفاظت کیسے کیا کہا اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے آمال باطل نہ ہونا دیکھیں دیکھیں عزیزوں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل ابھی تک سامنے نہیں آیا اور مسلمانوں کا ہر فرد اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس سے تمام مسلمانوں کو نقصان بڑھا ہے دشمن ہمارا حریف ہمارا مخالف ہمارے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ آور ہوتا ہے کیونکہ ہم متحد نہیں ہوتے لہذا ہم اس کا جواب نہیں گئے میں سمجھتا ہوں کہ اصول اور فروع میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں مہا بین مسلمین اختلاف نہ ساری باتیں جانے دیجئے ایک ایسا عمل کہ جس پر یا یوں سمجھا جائے کہ جس کی قبولیت پر تمام آمال کی قبولیت کا انحسار اللہ کے رسول نے ارشاد پروایا کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد مسجدوں پہ تحریر ہے کہ روز محشر کہ جان گداز بود اولی پرسش پرسش نماز بود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ السلاة و عمود الدین نماز دین کا ستون پلر جب تک پلر نہ ہوگا اس وقت تک چھت کیسے پڑے گی امارت کیسے تیار السلاة و میراج المومن نماز مومن کی میراج باقی تمام عبادتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صحت اجازت دے تو روزہ رکھو اور اگر صحت اجازت نہ دے تو روزہ نہ رکھو اگر استطاعت ہے تو حج کے لیے جاؤ اور اگر استطاعت نہیں ہے تو حج کے لیے نہ جاؤ اگر تمہارے پاس اتنی رقم ہے اتنا مال ہے تو زکاة نکالو اور اگر اتنا مال نہیں ہے تو زکاة تمہارے اوپر واجب نہیں اگر سال بھر کے اخراف ذات کے بعد کچھ بچ رہا ہے تو خمص نکالنا واجب لیکن اگر نہیں بچ رہا ہے تو خمص نکالنا واجب نہیں لیکن نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے جو کسی بھی حال میں ہم پر معاف قرار نہیں دی گئے اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ لو اگر پانی میں ہو جائے کسی بھی عالم میں نماز میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم نماز نہ پڑھو نہیں تمہیں نماز پہنہ ہی پہنہ ہے لیکن اس اہم ترین عبادت کے سسلے میں مسلمانوں کے درمیان کتنے شدید اختلافات سامنے آتے ہیں ایک وقت پر ازان نہیں ہوتی ازان کا لہجہ بدلہ ہوا ہے ازان کا انداز بدلہ ہوا ہے کیا سنونا یہاں ازان کے جملوں میں فرق ہے انتہائی ہے کہ الفاظ میں فرق ہے وضو کیا جائے یا بنایا جائے سنیے قبلہ میں بیماری بیان کر رہا ہوں بہت توجہ کے ساتھ سنیا ناماز کھڑے ہو کے پڑھی جائے قیام کیا جائے تو کیسے کوئی شکیل ہاتھ باندھ پڑھی جائے اور پھر اگر ہاتھ باندھ کے ناماز پڑھی جائے تو ہاتھ کہاں پر باندھے جائیں یہ وہوا کرنے کے لیے نہیں سوچنے کے لیے بہت توجہ پھنون ناماز میں پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے دورانِ نماز پڑھا جائے یا نماز کے بعد دعا کی جائے اس میں اختلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حمد کی باقی آیتیں پڑھی جائیں یا بغیر بسم اللہ کے سورہ حمد پڑھا جائے سمجھ رہے ہیں اس میں اختلاف کوئی مسئلہ نماز کا ایسا نہیں جس میں اختلاف نہ ہو ہر مسئلہ میں نماز کے اختلاف اور آگے پڑھئے روزے کے مسئلے میں اختلاف ابھی کھولیں یا پانس سات منٹ کے بعد کھولیں سن رہے ہیں اس میں اختلاف جیسے ہی ادان ہو فورم کوئی چیز دہن میں جائے تاکہ روضہ مکرو نہ ہونے پائے یا پھر یہ خیال کہ روضہ اپنے وقت پر کھل گیا ہم جب چاہیں کوئی چیز کھائیں اس میں اختلاف حج کے لئے جائیں تو اس میں اختلاف یہاں سے احرام بانے یا وہاں سے احرام باندھیں اس میں اختلاف احرام باندھیں تو بازو یعنی کندے کے نیچے سے باندھیں یا دونوں کندے ڈھکیں اس میں اختلاف کنکریہ ماریں تو کب ماریں اس میں اختلاف کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہیں اب ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے یہ امید نہ ہو کہ میں یہ آپ کے سامنے ارز کرو اور صدیاں گزر گئیں علماء اسلام کی ساری انرجی اس میں صرف ہو گئی ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا صحیح ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنا صحیح ہے یہ وقت نماز ہے یا یہ وقت نماز ہے زہر اور اسر کی نماز الگ الگ پڑھی جائے یا ملا کے پڑھی جائے ایک عرصے در بحث ہوتی چلی آرہی ہے روزے کے افتار کے صحیح وقت کیا ہے اس پر بحث ہوتی چلی جاری ہے حج کیا جائے تو احرام کیسے باندھا جائے اس پر بحث ہو رہی ہے زکاة نکالی جائے تو کیسے نکالی جائے اس پر بحث ہو رہی ہے تمام جذویات پر بحث کا سسلا جاری ہو ساری ہے اب اسی کے درمیان اتحاد کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے درمیان اتحاد ہونا چاہیے ہم سب مل کے نماز پڑھیں ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں ضرور ارز کروں گا کہ مثلا کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے محلے کے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا جس کے پاس ٹھیک سے ڈگرییاں بھی نہیں تھی لیکن پیکٹس اتھی چلتی تھی کہ اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے سینے میں درد ہو رہا ہے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر کیا دے رہے گا کوئی پین کلر دے دے گا یہ پین کلر لے لو کھالو درد دور ہو جائے گا ہو بھی جائے گا دور لیکن وقتی طور پر سن رہا ہے وقتی طور پر دور ہو جائے گا لیکن اگر کوئی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا سپیشلسٹ ہوگا تو وہ پین کلر نہیں دے گا وہ پہلے جانچ کر آئے گا کہ یہ پیٹ میں درد ہے تو کیوں سن رہا ہے آپ کیا نہیں سن رہا یہ بازو میں جو درد محسوس ہو رہا ہے یہ کیوں یہ پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے یہ کیوں پہلے وہ جانچ کر آئے گا جب جانچ کر آئے گا تو جو سبب ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا پین کلر نہیں دے گا ہو سکتا ہے وقتی طور پر آرام نہ ہو لیکن مسلسل وہ علاج کریں گے تو پھر پین کلر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گا کیا سن رہا ہے خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے کیوں کہا بھائی وہ جل کو پکڑنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں جل سے بیماری دور ہو جائے میں کیار کرنا بے شک یہ ایک بیماری ہے جو مسلمانوں کے درمیان اتنے اختلافات ہیں لیکن یہ جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ پین کلر سے زیادہ نہیں بھائی ایک صلوات پڑھا بھائی بحمد وآلہ بحمد یہ پین کلر سے زیادہ نہیں بھائی ایک صلوات اور پڑھا بھائی بحمد وآلہ بحمد بہت توجہ کے ساتھ سنیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ پین کلر سے زیادہ نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پین کلر سے وقتی طور پر فائدہ تو محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں سنیے جو میں عرض کرنا سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں لہذا کوشش یہ کی جائے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اختلافات کیوں ہیں کس وجہ سے ہیں سنو رہا ہوں روٹ ملائے جائے جل کو پکڑا جائے سبب کو دیکھا جائے اصل ثبت کیا ہے اگر وہاں پر بحث کی جائے تو ہم سمجھتے ہیں زیادہ انرجی بھی صرف نہیں ہوگی اور مرض بگرفت میں آ جائے گا خدا کے لئے بھائی بیدار ہو یہ مرض بگرفت میں آ جائے گا عزیزوں مسئلہ یہ ہے بہت توجہ آپ کے ادرات کی چاہتا ہوں کہ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے یا جو ہاتھ بان کے نماز پڑھتا ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی اپنی مردی سے نہیں پڑھتا وہ بھی اپنی مردی سے نماز نہیں پڑھتا بلکہ اس کے امام نے اسے بتایا ہے کہ تمہیں اسے نماز پڑھو سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں تو وہ بھی اسے نماز پڑھتا ہے جو ہاتھ بان کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی اپنی مردی سے نہیں پڑھ رہا ہے سنیو جو میں عرض کر رہا اس کو اس کے امام نے بتایا ہے کہ تمہیں اسے نماز پڑھو تو وہ اسے نماز پڑھ رہا ہے جو دس منٹ پہلے افطار کر رہا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے اس کو اس کے امام نے بتایا ہے کہ اس وقت میں افطار کرو تو وہ افطار کر رہا ہے جو بعد میں افطار کر رہا ہے اس کو اس کو امام نے بتایا ہے کہ اس وقت میں افطار کرو تو اس وقت میں افطار کر رہا ہے جو اپنا شانہ کھول لائے احرام میں اس کو اس کے امام نے بتایا ہے کہ ایسے احرام باندھو تو وہ ایسے احرام باندھ رہا ہے ہم دونوں شانے ڈھک رہے ہیں تو اس لیے ڈھک رہے ہیں کہ ہم کو ہمارے امام نے بتایا ہے کہ تم ایسے کرو تو ہم ایسے کر رہے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئیہ زیادہ توانائی اور خاص طور سے علمی توانائی اس پر خرچ نہ کرو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا ہاتھ بان کے نماز پڑھنا صحیح ہے اس وقت روضہ کھولنا صحیح ہے یا اس وقت روضہ کھولنا صحیح ہے ایسے احرام باننا درست ہے یا ویسے احرام باننا درست ہے اگر بحث کرنا ہے تو اس پر بحث کرو کہ کس کا امام صحیح ہے کس کا امام ہے اگر دیکھیں میں تو بہت چھوٹا تھا ذاکر ہوں الحمدللہ کہ میں ذاکر ہوں الحمدللہ میرے مولا باز کرم ہے کہ میں ذاکر ہوں اس لیے کہ میں کسی ایسے ویسے کہ ذاکر نہیں ہوں میں کسی ایسے ویسے کے ذاکر نہیں ہوں مولوی محمد اسماعیل دیوبندی صاحب کے بلاد دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے بہترین مجلس بہتے تھے انہوں نے کہا کہ عالم مولوی مفتی قاضی قاری حافظ ہر فرقے میں ہوتے ہیں کیا سننا ہے ہر فرقے میں ہوتے ہیں لیکن ذاکر صرف شیعوں میں ہوتے ہیں اللہ اکبر بھئی ایک صلوات اور پڑھ بھر محمد و آل محمد کہ ذاکر صرف شیعوں میں ہوتے ہیں کیا قیامت کے جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا بھئی دوسرے کسی فرقے میں ذاکر اس لیے نہیں ہوتے کہ اگر کسی اور کے امام کا ذکر عبادت ہوتا ہے کہ اگر کسی اور 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 ک ہم ہم کوئی نبی یا رسول تو ہے نہیں ہم پر کوئی وہی نہیں نادل ہوتی ہم پر کوئی وہی نہیں نادل ہوتی لہذا ہمیں پہننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے تو اب ہم اپنی سال بھر کی محنت فضول کی باتوں میں رائے گا تو کریں گے نہیں ایک صلاوات پڑھا بھر بحمد والے بحمد سنیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تمہیں عرض ہے کہ آؤ اس بات پر بحث کرو کہ امام کون سہی اب اگر امام سمجھ میں آ جائے تو نماز بھی سمجھ میں آ جائے گی نماز بھی سمجھ میں آ جائے گی آئی آج تھوڑی سی گفتگو نمازی کے سلسلے میں ہو جائے ایک صلاوات پڑھا بھر بحمد والے بحمد ہیں اگر ایک مہینے پہلے یہ مغبر سے فیروز صاحب ان کے دوست صاحب ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے کچھ فرمائش کی تھی انہوں نے کہہ تھا جو آپ نے پڑھا ان کی مسجد نے پڑھا تھا اس میں کچھ چیزیں یہاں پڑھ دی ہیں بہرہ ہم دہرات تو نہیں رہے لیکن اسی مزاج کی چیزیں آپ کے خطبت میں ارز کرنا ایک صلابات پڑھا بار محمد وہ آلے جو حرانی رہے وہ مجلسوں میں یوٹیوب پر پڑھی ہوں گے ان کو بھی دیکھ لی جائے گا اور ان مجلسوں کو بھی سن لی جائے گا پوری توجہ آپ از رات پی چاہتا ہوں تو حضی تو حقیقت میں نماز بڑھنا ہے اب کیسی نماز صحیح کونسی نماز صحیح تو ایک بات تو سب مانیں گے کہ نماز ویسے بڑھنا ہے جیسے رسول نے پڑھی کیا سننا ہے ویسے تو نماز بڑھنا ہے نا جیسی رسول نے پڑھی اس پر تو سب متفق ہیں کون انکار کرے گا ویسے نماز بڑھنا جیسے رسول نے نماز پڑھی اگر رسول جیسے نماز پڑھی تو نماز نماز ہے اور اگر رسول جیسی نماز نہیں پڑھی تو نماز نماز نہیں تیس سال تک لوگوں نے رسول کو نماز پرتے دیکھا پھر بھی اختلاف ہو گیا روز آنا پانچ مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا پھر بھی اختلاف ہو گیا ارے بھئی جو کام پانچ مرتبہ روز کر کے دکھایا ہے جب اس میں اختلاف ہو گیا تو غدیر کا میدان میں تو کام ایک بھائی کیا سنیے قبلہ تو ہمیں رسول کی جیسی نماز پڑھنا ہے اب نبی کے بعد معلوم کیسے ہو گا رسول کی جیسی نماز کونسی ہے ہر آدمی کا دعویٰ کہ نہیں ہماری نماز رسول جیسی ہماری نماز رسول جیسی ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم نے دیکھا کہ غیر شیعہ حضرات کی کتابوں میں کسرت سے اگر ایک کتاب میں ہوتا تو میں حوالہ دیتا سہائے ستہ میں بھی ہے مشکات میں بھی ہے دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ جب جب رسول اللہ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا اور کافی سال گزرنے کے بعد مولا علی نے مسجد میں نماز پڑھائی مولا علی نے مسجد میں نماز پڑھائی تو لوگ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ آج ہم نے ویسی نماز پڑھائی آج ہم نے آج ہم نے آج ہم نے ویسی نماز پڑھائی جیسی نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے تو ایک بات سمجھ میں آئی نا کہ آلی والی نماز وہ ہے کسی کو انکار تو نہیں تو جو آلی والی نماز وہ نبی والی نماز جو نبی والی نماز وہ آلی والی نماز یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نہ کرو اپنے آمال کو باطل نہ کرو دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ کسرس سے نوجوان بیٹھے ہیں یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اگر آپ نے تھوڑا بہت الجبرا پڑھا ہے تھوڑا بہت آپ نے الجبرا پڑھا ہے تو میں سمجھوں گا کہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی سنیں حضرتوں ایک چھوٹی سے ایکسپریشن لکھی ہوئی ہے ایکس ایکس پلس وائ پلس ز ایکس پلس وائ پلس ز اس کے بعد ایکول کا نشان ہے دوسری طرف لکھائے ایکس پلس وائ پلس فورٹین کیا سننا ہے خدا کے لئے بھائی بہیدار ہوئی ہے دوسری طرف لکھائے ہوا ایکول کے ادھر ایکس پلس وائ پلس فورٹین اب کسی ایسے بچے سے جس نے کلاس ایرت پہ بھی الجبرا پڑھا ہے اس سے پوچھئے کہ بھئی ز کی وائلو کیا ہو آپ غور نہیں کرو کہ بھئی ز کی وائلو کیا ہو کہ ادھر لکھا ایکس پلس وائ پلس ز ادھر لکھا ایکس پلس وائ پلس فورٹین خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے زیڈ کی جنہاں کے آئے کا فورٹین لکھا ہوا ہے تو فوراں کہے گا کہ زیڈ کی ویلو ہوئی چودہ سن رہا ہے بھائی خدا کے لئے بیدار ہوئیے زیڈ کی ویلو ہوئی چودہ اب میں آپ کو دو آیتیں سنا رہا ہوں یہ ہے سورہ محمد کی آیت یہ ہے سورہ محمد کی آیت یا ایوہاللزین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و لا تب تلو آمالکم اللہ کی اطاعت ایکس رسول کی اطاعت وائی سن رہا ہے کہ لئے پتا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے و لا تب تلو آمالکم یہ ہے زیڈ اب میں آپ کو سورہ نساء کی آیت سنا رہا ہوں جو میرے کان میں سب کو یاد ہوگی یا ایوہاللزین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و اولیل عمر منکم نہیں گوھر گیا اپنے میں کیا حرص کر گیا اے ایمان لانے والوں تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو کہ جو صاحبِ عمر ہے جو اولیل عمر ہے جو اولیل عمر ہے اب جب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا تو سمجھ میں یہ آیا کہ اولیل عمر کو پہچان لینا ہی آمال کا تحفظ ہے بھائی ایک صلوات پڑے پر محمد و آلی محمد کوئی شکت و قبلہ کسی کو نہیں جو با پڑھلا ایک صلوات پڑے پر محمد و آلی محمد ایک صلوات پڑے پر محمد و آلی محمد اولیل عمر کو پہچان لینا ہی حقیقت میں آمال کا تحفظ ہے تو اگر اولیل عمر کو پہچان لیا تو آمال باطل نہیں ہوں گے تو آمال باطل نہیں ہوں گے یہ ہم ازان میں اقامت میں جو اتنا زور دے کے کہتے ہیں اشہدو انہ آلی ان ولی اللہ یہ اشہدو انہ آلی ان ولی اللہ نہیں کہتے بلکہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اولیل عمر کو پہچان لیا یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم اولیل عمر کو پہچانتے ہیں یہ ازان میں اقامت میں جو چیز چیز کے علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اولیل عمر کو پہچانتے ہیں لہذا ہم اپنے آمال کو بچاتے ہیں ہم اپنے آمال کو باطل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ہم اپنے آمال کو باطل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں ہاں ازانوں آج آپ نے اصباب بھی پڑھا ہوگا کل سے سوشل میڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی مناسبت سے حالانکہ میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خطبت میں ارز کر دوں ایک پیغام ہے تمام نوجوانوں کے لیے تمام مومنین کے لیے کہ خدا کے لیے کوشش یہ کرو کہ علی ان ولی اللہ سے تمہارا سمپرک ٹوٹنے نہ پائے کیا سننایا بھائی خدا کے لیے بہت توجہ کے لیے دنیا لیکن میں شارج کر گیا نہیں بھائی ابھی بات ہی مکمل کہا سنیے سنیے اب دیکھتا ہوں یہاں بیٹے ہوئے باہر بیٹا ہوا کون شخص خاموش رہتا ہے جو خاموش رہے گا وہ اپنی ناسمجھی کیا دلیل دے گا پوری توجہ کے لیے دمائج برمائیے گا ارے بھائیہ کوشش کرو کہ علی ان ولی اللہ سے سمپرک ٹوٹنے نہ پائے اس لیے کہ اگر ولایت علی سے سمپرک ٹوٹ گیا تو آمال کا چندریان روستے سے بدل جائے legacy بارت argued ایدن روستے سے بدل جائے نی کاک موسی RJP موسیقی موسیقی سنیے 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 یہ علی و علی اللہ کی آوازیں بتا رہی ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہمیں کسی اور سے نہیں ملی علی سے ملی وہ نماز ہمیں علی سے ملی ہمارے مولا نے بتایا کہ نماز کیا ہے سنیے آج نمازی پر سنیے ہمارے مولا نے بتایا دیکھیں پوری توجہ چاہتا ہوں نوجوانا کی اور الحمدللہ روز آنا کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک بہت ضرور رہا بہت توجہ آپ ادرات نماز کے ساتھ میں مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں سنیں گیا جب آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے مولا نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو ہاتھوں کو کھلا رکھو مجوسیوں کی طرح ہاتھ بانگ کے نہ کھڑے ہو جاؤ اور آگے پڑھئے اب دیکھتا ہوں کون سنتا ہے کون نہیں سنتا میرے مولا نے فرمایا کہ حالت نماز میں یہ آپ بھی میرے خال میں جانتے ہیں سجدگاہ کی طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے قبلے کی طرف رخ رکھتے ہیں میرے مولا فرما رہے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شیطان کے غالبانے کی ضلیل ہے کیا سن رہے ہیں آپ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو سیدھے بلکل قبلے کی طرف رکھو سنیں آپ نے کیا سمجھ کے دعات دی آپ جانتا میں نے جو پڑھا ہوں میں جانتا ہوں کہ ہم نماز پڑھو قیام کی عالم میں ہو سامنے تمہاری نگاہ رہے سجدگاہ کی طرف دیکھو اب اگر کوئی ادھر ادھر دیکھنے لگے تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کے غالب آنے کی دلیل ہے یہ شیطان کے غالب آنے کی دلیل ہے اے بھائیہ اگر عبادت پہ شیطان غالب آ جائے تو آدمی ادھر ادھر کرنے لگتا ہے تو اگر خلافت پہ شیطان غالب آ جائے ہاری مالا ہاری مالا ہاری مالا ہاری مالا موسیقی سنیں میرے چھوٹے بھائی سنیں بزرگ پہ سنیں حالانکہ بزرگ مجھ سے بہتر طریقے سارے معاملات سے واقع ہیں لیکن میں دست عدد جوڑ کے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہوم ورک کمزور ہو گیا ہے لہذا کلاس پہ یہ ساری چیزیں بتانا پڑھ رہی ایک سلاوات پڑھا ہے بچوں کو شکھائیے بتائیے نماز ہم نے محلے کے مولی صاحب سے نہیں سیکھی گھر کے بزرگوں نے سکھائی وضو کیسے کریں یہ گھر میں سیکھا نسا کیسے کریں یہ گھر میں سیکھا یہ کسی اور کے کام نہیں ہے سکھانا گھر والوں کے کام ہے سکھانا ماں کا کام ہے سکھانا باپ کا کام ہے سکھانا دادا کا کام ہے نانا کا کام ہے گھر کے بزرگوں کا کام ہے اگر آپ نے سکھائیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھیں بات آگئی ہے تو میں ار ضرور کروں گا مرا کام ہے کہتے رہنا آج رات میں علم فاتح فراد پر آمر ہوگا علم فاتح فراد پر آمر ہوگا دریہ سے علم آئے گا اس علم کی اہمیت کو سمجھ دیئے کیا سنوے ہیں آپ اس علم کی اہمیت کو سمجھ دیئے سب سے پہلے دریہ سے ابباس کا علم لے کے آنے والے کو حسین کہتے ہیں ابھی میں مسائب نہیں پڑھا میں تھک گیا کہتے کہتے لیکن میں کہوں گا ضرور جتنا بھی تھک جاؤں مگر میں آج ان نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں حالانکہ الحمدللہ یہ نوجوان تو بڑے تمیز و تحذیب سے علم کو بوسا دینے والے ہیں جو اس مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں میرے سامنے لیکن میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو صاحب اولاد ہیں آج جب گھر میں حضرت ابباس کی حاضری ہو سنیے 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 ابھی مسائب نہیں ابھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے جب حضرت ابباس کی حاضری ہو میرے بچوں کہیں بھی مجلس میں جاؤ لیکن گھر میں جو امور ازاداری کے ہیں ان میں مکمل طور پر شریک ضرور ہو یہ نہیں کہ گھر میں حاضری ہو رہی ہے اور تم آن لائن کسی کی مجلس سن رہا ہو مجلس سننا اپنی جگہ پہ ہے لیکن حاضری ہو رہی ہے تو وہاں پر موجود رہو سن رہے ہیں آپ یا نہیں سبیل پر خدمت کرنا اپنی جگہ پہ ہے لیکن گھر میں علم سجا جا رہا ہو تو وہاں موجود سمجھ رہے ہیں یہ ازاداری ہے اس میں انوالٹمنٹ ضروری ہے میری بات سمجھئے گھر میں رات میں اگر خواتین کی مجلس ہوتی ہے تو تمہارا فریضہ ہے کہ اپنی امہ سے پوچھو کہ رات میں کیا بیٹے گا پوچھو جاگے یہ نہیں کہ خالی بس باہر خالی اپلوڈ کر رہا ہے پوسٹ کر رہا ہے نہیں گھر میں وہی تو ازاداری ہے سمجھ رہے ہیں تو آج جب حاضری ہو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہو تو ان بچوں کو بتائیے گا کہ علم کو کیسے چوما جاتا ہے بس سنیا سنیا یہ کام کسی مولوی کسی عالم کسی ذاگر کا نہیں ہے کہے سب رہے ہیں اپنا فریضہ آدھا کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا فریضہ تو آپ ہی کا ہے سب سے بڑا فریضہ آپ کا ہے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ آپ نے اپنے زمانے میں جب آپ جوان تھے تو علم اٹھتے ہوئے کیسے دیکھا تھا آپ محلے کے بچوں کو نہ سمجھائیے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ محلے کے بچوں کو نہ سمجھائیے آپ مولانا کو کسی ذاگر کو فون کر کے نہ کہیے یہ پڑھی ہے وہ پڑھی ہے کچھ نہیں صرف اپنے بچوں کو سمجھائیے صرف صرف اپنے بچوں کو سمجھائیے اور ان کو بتائیے کہ بیٹا علم کو دور سے بوسا دیا جا سکتا ہے علم کو بوسا دینا انتہائے احترام کی دلیل ہے لیکن اگر تمہارے بوسا دینے سے اگر تمہارے بوسا دینے سے کوئی پھول ٹوٹتا ہے اس کی پنگھڑیاں زمین پہ گڑتی ہیں اس پر کسی کے پیر پڑتے ہیں تو اس توہین میں تم بھی شریک ہوتے ہو میری بات سمجھئے جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کا کام ہے بھائی آپ کا یہ جو عورتیں بیٹھیں ہیں ان کا کام یہ جو خواتین بیٹھیں ہیں ان کا کام یہ کام نہیں سمجھے دی کہ نہیں کسی اور مجلس پڑھنے والے کہ نہیں یہ آپ کا کام ہے آپ آپ گھر میں سمجھائیے اپنے بچوں کو بیٹھ اور جیسے آپ کے بچے سمجھ سکتے ہوں ویسے سمجھائیے ایک سلوات پڑھنے والے بحمد ویسے سمجھائیے اس لیے کہ یہ تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے سمجھ جاتے ہیں تو جس طرح سمجھتے ہوں ویسے سمجھائیے اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں انیس رمضان انکیس رمضان چپتہ دیا آٹھ محرم کا عالم شبِ آشور کا عالم ہم دیکھ رہے ہیں جس سنو سال کے بچے ان معاملات میں آگے آگے رہتے ہیں وہ ابھی اس سن کے ہیں کہ ان کو ماں باپ سمجھا سکتے ہیں سلوات پڑھنے والے بحمد بہت بڑی بات کہی اور یہ خالی آج کے لیے نہیں بچوں کو مسلسل سمجھائیے بھائی یہ بات آپ سمجھ لیجئے اگر آپ نے نہ سمجھایا اگر ذہن نہ بت لے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے آپ کو سمجھانا ہے آپ سمجھائیے بس حضرت ہو بات کہاں سے کہاں آگئے تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی نے بتایا کہ حقیقت میں نماز کیا ہے نماز کسے کہتے ہیں سنیے نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کو بتا سجدے کے حکام کیا ہیں آپ جانتے ہیں سجدے کے حکام کیا ہیں سات چیزیں زمین پہ ٹکنا چاہیے سجدے میں سات مقاماتیں سجدہ ہیں پیشانی دونوں ہتے لیاں دونوں بھٹنے پائر کے دونوں انگوٹھے پڑیے گا جا کے گھر میں اس کا بھی خیال لگنا ضروری ہے دیکھیں یہ سب مجلسوں میں شد کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کہ پیر کے انگوٹھوں کے ناخون بھی اتنے بڑے نہ ہو جائیں ایک صلوات پڑھے پر بحمد و آلہ بحمد پر اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ پیر کے انگوٹھے زمین پہ نہ ٹکیں ان ساری چیزوں کا زمین پہ ٹکنا ضروری ہے اور جب سجدے میں جائیے تو ذکرِ سجدہ کیجئے سبحانہ ربی العالی و بحمد لیکن اجلت پہ نماز نہ پڑھئے نماز میں سوائے بحول اللہ کے کوئی فقرہ حرکت کے عالم میں کہنا جائز نہیں جب مکمل طور پہ سجدے میں چلے یا یہ ساکن ہو جائیے تب ذکرِ سجدہ کیجئے ایک بار یا دو بار یا تین بار بالکل ساکن ہوئیے سجدے کے عالم میں سبحانہ ربی العالی وہ بحمد ہے دیکھیں جیدو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عرض کرنا بہت ضروری ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو معلوم اور آپ کو معلوم ہے اگر آپ سجدے کے عالم میں ہیں دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں اگر آپ سجدے کے عالم میں ہیں ہتوالیاں زمین پہ ہیں اگر کسی وجہ سے ہتوالی اٹھ جائے تو پھر زمین پر رکھ لیجئے کیا سن رہا ہے آپ کسی وجہ سے گھٹنا اٹھ گیا کوئی بات ہو گئی اٹھ گیا پھر زمین پر رکھ لیجئے سجدہ پر قرآن رہے گا پیر کے انگوٹے ہلکے سے اٹھ گئے فوراں پھر زمین پر رکھ لیجئے تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا لیکن اگر پیشانی اٹھ جائے سن رہے گا اگر دوسرا سجدہ ہے تو پیشانی اٹھ گئی تو سجدہ تمام ہو گیا بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنی ہے قصدن پیشانی کو پھر سجدہ میں نہیں رکھ سکتے دیکھیں میں بہت احسیات کے ساتھ آپ کے سامنے ارد کرنا ہوں اور جو کچھ ارد کرنا ہوں وہ توضیح سے ہی ارد کرنا ہوں پھر پیشانی کو اٹھائیں تو پھر رکھ نہیں سکتے کیا سن رہا ہے کچھ یاد آیا آپ کو یا نہیں یاد آیا اگر ہم سجدے سے سر اٹھا لیں کسی وجہ سے کھایا اور دوبارہ سر رکھ دیں قصدن تو سجدہ صحیح نہیں اور جب سجدہ صحیح نہیں تو نماز باطل جب سجدہ صحیح نہیں تو نماز باطل لیکن ہم نے دیکھا کہ نماز لکھ رہوں میں نہیں ہو رہی ہے ہندوستان میں نہیں ہو رہی ہے کیا سن رہا ہے خدا کے لئے بھائی بہدار ہوئیے مسجد النبوی میں ہو رہی ہے اللہ کا رسول سجدے میں آئے حسین پشتے رسالت پہ آئے مولا سلامت رکھے آپ کو حسین پشتے رسالت پہ آئے سنیے سنیے حسین پشتے رسالت پہ آئے اللہ کا حکم آیا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے تمہاری پشتے نہ اتھانا جائے نبی نے ستر مرتبہ ذکر سجدہ کیا نہ معلوم کتنی مرتبہ صحابہ نے سر اٹھایا حسین کو دیکھا پھر پھر اٹھایا سنیے 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 زندہ! 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 لئے! بار بار سجدے سے سار اٹھایا پھر سجدے میں سر رکھا تو ایک روایت ہمیں دکھا دو کہ نبی نے پلٹ کے کہا ہو کہ تم سب اپنی نماز پھر سے پہنا اس لیے کہ سب کی نماز باطل ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ حسین کو شریعت کے آئینے میں نہ دیکھو شریعت حسین کی دعوی ہے سنیے 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 مولا آپ کو سلامت رکھے حکم بھی کیا آ رہا ہے حکم بھی کیا آ رہا ہے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا دیر تو نہیں ہو گئی کہی ایک صلاوات پڑھا پڑھا برحمد و آل بحمد اس وقت تک آئی سنیہ آئی سنیہ ارے بھیا یہ آزاداری ہے اتنی شدت کی کرمی اتنی مخالفت آزاداری کی کہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نارے لگا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں حسین بادشاہ کا نعرے لگنا ہے نعرہ حیدری لگنا ہے علی حق کا نعرے لگنا ہے اتنی شدید گرمی میں جہاں بیٹھنا مشکل ہے اسی سے تو مخالفین کے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں ساری طاقت خرج ہو جا رہے ہیں ساری طاقت خرج ہو جا رہے ہیں علی شہم شاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حائدری لگنا ہے کر لے دنیا ساری کوششیں ادا کے خلاف لیکن یہ سمجھ لے کہ ادا میں کوئی کمی ہونے والی نہیں جتنی کوششیں کرنا کر لو جتنی کوششیں کرنا کر لو ساری دنیا میں تو حضرداروں کو مارا جا رہا ہے بلاس کیے جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ذکرین کو قتل کیا جا رہا ہے شہرہ کو مارا جا رہا ہے قتل بھی کر دو تو کوئی کمی آنے والی نہیں کیا سننا ہے آپ میں اچھے عرض کرنا ہوں ذکر اہلِ بایت کو باقی رکھنے کا وعدہ میزم لہدی نے نہیں کیا ہے اللہ نے کیا ہے یہ آدھا باقی رہے گی سanı toss引 مرتب�� جب مہرم سے چلوڑ پر نظر جاتی ہے جب مہرم سے چلوڑ پر نظر جاتی ہے یک بات ہے جو دل میں اُبھر آتی ہے جب مہرم سے چلوڑ پر نظر جاتی ہے یک بات ہے جو دل میں اُبھر آتی ہے اسلام ہوں پ הב� meetings سنیے حضیدوں پڑی سنجیدہ کفتگو اور یہ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں حضیدوں یہ ہے سجدہ یہ ہے سجدہ سنیے سن رہا آپ دیکھیں حضیدوں پیغمبر کے پاس حکم کیا آیا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے پچھ سے نہ اتر جائیں میں ایک مثال دوں زاکرین ہو یا شوہرہ دونوں دربارے اہل بیت کے نوکر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں اکثر محافل میں ہم تقریر کرتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے شوہرہ آ جائیں تو تقریر خدم کر دیئے گا ہم بولتے رہتے ہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے زاکر کو مجلس میں آنے میں دیر ہوئی کسی شاعر سے کہا بھئی کچھ پور دیجئے جب تک قبلہ نہ آ جائیں مولانا نہ آ جائیں زاکر نہ آ جائیں پڑھتے رہیے گا اب آپ مجھے بتائیں زاکر کا عالم کیا ہوتا ہے کیا عالم ہوتا ہے ممبر پر بیٹھ گیا پڑھ رہا ہے کہا ایک مطلع چند شہر ملاعظہ فرمائیے گا ایک مطلع بڑھا دروازے کی طرف دیکھا آئے نہیں آئے یہی کیفیت ہوتی ہے پھر ایک شہر بڑھا پھر دیکھا آئے نہیں آئے ایک شہر اور بڑھا آئے نہیں آئے پھر دیکھا آئے نہیں آئے پھر دیکھا آئے نہیں آئے ہر بار دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے آئے یا نہیں آئے ایک کلام ختم ہو گیا نہیں آئے میں کہا چاہے ایک مطلع چند شہر اور ملاعظہ فرمائیے گا پھر بڑا مطلع آئے نہیں آئے پھر بڑا آئے نہیں آئے ہر شہر کے بعد دیکھتا ہے آئے نہیں آئے اللہ نے نبی سے کہا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا نہیں نہیں ابھی آپ کو لس نہیں آیا اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسائن اپنی مرضی سے تمہاری پش سے نہ اتر جائیں اب نبی کا عالم کیا ہے سبحانہ ربی العالی و بے حمد حسائن سبحانہ ربی العالی و بے حمد حسائن سبحانہ ربی العالی و بے حمد حسائن اشاد حسائن ہے یا نہیں بس حدینو کل ایک ہی مجلس بچی ہے امہ جو پڑھنا ہے مچا رہا ہوں بات تمام ہو جائے ایسے بہم بڑھے کبھی حق ادا ہو جائے بس ایک آخری بات باب فضائل میں اور سن لیجئے بس اس کے بعد انشاءاللہ رب تمہ صاحب پوری توجہ آپ حضرات دیکھیں قبلہ مولا عالی نے سجدے کا فلسفہ بیان کیا کسی نے پوڑا یہ عالی یہ دو سجدے کیوں سنیں مرے بزرگ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب سیرت عمر المومنین میں تحریر کیا ہے کہ مولا عالی نے فرمایا کہ پہلی بار جب کوئی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تُو نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے سنیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مولا عالی فرما رہا ہے کہ سر جب رکھا جاتا ہے پہلی بار یہ یاد ہو جائے تو بہت کام آئے گا پہلی بار جب آپ نے سجدے میں سر رکھا دو سجدے کرتے ہیں نا پہلے سجدے میں سر رکھا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار تُو نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے مولا فرماتے ہیں جب سر اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تُو نے ہمیں اسی مٹی سے نکالا ہے دیکھیں خبلہ بہت توجہ آپ اداز کی جاتا ہوں یہی ہے انہا علی اللہ و انہا علیہ راجون سنیں جب میں عرض کر رہا ہوں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے تُو نے مجھے اسی مٹی سے نکالا ہے اس کے بعد کا استغفار کیا استغفار کے بعد پھر جب سجدے میں سر رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تُو ہمیں اسی مٹی میں لے جائے گا دیکھیں بھئیے اسی کو ذہن میں رکھئے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اب یقیناً دعات کے لیے نہیں پڑھ لاؤں صرف آپ تک بات پہنچانے کے لیے پڑھ لاؤں جب دوبارہ اس تجدے میں سر رکھا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں اسی مٹی میں جانا ہے اسی اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے اور جب سجدے سے سر اٹھایا دوسرے سجدے سے تو مطلب یہ ہوتا ہے روز قیامت تُو ہمیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا ہاں 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 نہیں سنے آپ نے تُو ہمیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے گا قسم خدا کی عزیدوں اگر اس نقطے پر داد نہ ملی تو سال بھار افسوس رہے گا اب سمجھ میں آیا یہ کربلا کی خاک پاک کی سجدگاچوں سنا آپ نے یا نہیں سنا یہ کربلا کی خاک پاک کی سجدگاچوں کہا اس لیے کہ خاک پاک مٹی آپ سمجھے ہیں کربلا کی مٹی اس پر پیشانی رکھی پروردگار ہمیں اسی مٹی میں جانا ہے اسی مٹی میں جانا ہے اور جب سر اٹھایا جب سر اٹھایا تو مطلب یہ کرنو دے قیامت ہمیں یہاں وہاں سے نہ اٹھانا کربلا موسیقی موسیقی مولا کائنات دنیا میں آئے تو سجدہ کیا دنیا سے گئے تو سجدے میں سمجھ گئے نا دنیا میں آئے تو کعبے میں سجدہ دنیا کو چھوڑا تو مزدر کوبہ میں سجدہ علی کی حیات جا ہے کہ دو سجدوں کے درمیانی وقفے کے دو سجدوں کے درمیانی وقفے کو یہ سب جملے آپ کے سنے ہوں ہیں دو سجدوں کے درمیانی وقفے کو حیات علی کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے دو سجدوں کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں کیا دو سجدوں کے درمیان کوئی غلطی ممکن ہے نہیں کوئی خطا ممکن نہیں کوئی گناہ ممکن نہیں یہ علی کی عصمت کی دلیل کے طور پر بیش کیا جاتا ہے کہ علی کی زندگی ایک سجدے سے شروع ہوئی دوسرے سجدے پر تمام ہوئی ان دو سجدوں کے درمیانی وقفے میں جو علی کے دل میں پیدا ہو اسے عباس کہتے ہیں میرے مانا نے اگر چند کہیں کی ہوتی درملا ہاتھ پہ ہوتی جنے ترمال کی ترمال کی ترمال بابا 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 یا باس یا باس بابا 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 یا باس یا باس اوچہ ہی اوچہ ہی یا باس یا باس یا باس یا باس یا باس یا باس ہائے جنے ہائے ہمارے بھائی نے بڑا غضب کا مصرہ پر دیا کربلا ہاتھ پہ ہوتی در خائبر کی طرح نہ معلوم کتنی فرمائشیں ہیں یہ پر دیجئے وہ پر دیجئے مولا باس کے فضائل پر دیجئے لیکن آپ رونے لگے آپ گریہ کرنے لگے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا نہ روئیے نہ گریہ کیجئے لیکن سنیے قبلہ آپ تو یہ کہہ رہے نا کہ اگر جنگ کی اجازت ملتی تو کربلا ہاتھ پہ ہوتی بے شک لیکن یہ خالی شاعر کا مصرہ نہیں یہ خالی کسی شاعر کی تخیل نہیں ہے موردک نے لکھا موردک نے لکھا کہ گیارہ سال کے سن میں سنیں گے یا گیارہ سال کی عمر میں گیارہ سال کتنا بڑا ہوتا ہے بچہ گیارہ سال گیارہ سال کے سن میں جب ہمارے آقا عباس نے جنگ سفین میں تلوار چلائی جنگ سفین میں جب گیارہ سال کے سن میں میرے آقا عباس نے تلوار چلائی تو موردک کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ سارا جنگ کا میدان عباس کی ہتھیلی میں لدھر آ رہا ہے آہ اور سنیں گے آپ چہرے پر نقاب ڈال کے میرے مولا عباس تلوار چلائی لشکر سے آواز آ رہی یا علی ابھی تو آپ کہہ رہے تو واپس جا رہا ہوں کسی اور کو بیشتا ہوں اب چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے علی کے خیمے کا پردہ اٹھا دورتہ ہوئے قریب آئے چہرے سے نقاب الٹی کیا لوگ عبادتوں کی بات کرتے ہیں آو ان کے گھرانے میں دیکھو ان کے گھرانے میں آ کے دیکھو جملہ بڑا قیامت کا ہے لیکن آپ رونے کے لئے آمادہ ہو چکے ہیں میں آپ کو رونے سے روک بھی نہیں سکتا اب جو علی نے چہرے سے نقاب ہٹائی آقا عباس کے گیارہ سال کا سن تھا گیارہ سال کا سن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ گیارہ سال کا بچہ جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان چمک رہا ہے یہ ہے علی کا گھرانہ یہ ہے علی کا گھرانہ جملہ ارز کرو اسے کہتے ہیں اب دو سال ہے گیارہ سال کا سن پیشانی پر سجدے کا نشان چمک رہا ہے ہمارے اور آپ کی آقا عباس آج مسائب میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے روئیے روتے روتے گھر جائیے آج دن میں یہاں یہاں کے بعد جو مجالے سونگی وہاں ماتب میں کوئی کمی نہ کیجئے گا رات کو علم فاتح و رات میں عالم کو بوسا تو چاہے دور سے دیجئے لیکن ماتم قریب جا کے کیجئے حلقے میں آگے ماتم کیجئے اور میں ایک بات اور کہوں گا کہ بھئی آپ جیسے بھی ماتم کرتے ہوں لیکن آج دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا آج اس لیے کہ آج اس کا ماتم ہے جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے آج اس کا ماتم ہے جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے سنیا قبلہ ایران میں ایک شہر ہے خرم شہر شہر دو سال پہلے بھی میں نے یہ روایت پڑھی تھی خرم شہر میں ایک مجلس تھی مجلس کا عنوان تھا مجلس حضرت عباس کچھ جوش زیادہ ہوتا ہے جب کہیں عباس کا نام آ جاتا ہے جس علاقے میں یہ مجلس تھی وہاں ایک شخص تھا اس کا نام بھی روایت پہ ہے کتاب کا نام علمدار کربلا لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں وہ شخص ماذور تھا چل نہیں پاتا تھا پیداشی ماذور تھا چل نہیں پاتا تھا اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں بھی آقا عباس کی مجلس میں جانا چاہتا مجھے بھی لے چل بھائی اسے اٹھا کے لے کے آئے میں نے آپ کے سامنے کسے دن عرض کیا تھا نا کہ جو کمزور ہیں جن کو پہلے چلنے میں پریشانی ہے کہیں مل جائیں تو ان کو لے کے مجلس میں آئیے بوڑے ماباپ ہیں ان کو سہارہ دے کے مجلس میں لے کے آئیے کوئی معذور ہے مجلس میں آنا چاہتا ہے تو اسے گودھ ملے کے مجلس میں آئیے اس کے بھائیوں نے اسے مجلس میں پہچھایا دیوار سے ٹکا کے بٹھا دیا زاکر نے مسائب پڑھنا شروع کیے لوگوں نے رونا شروع کیا یہ بھی چیخیں مار مار کرو رہا تھا بہت گریہ ہوا مجلس میں مجلس تمام ہوئی ماتم ہونے لگا یا ابباس یا ابباس سب کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے یہ بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا دونوں ہاتھوں سے یا ابباس یا ابباس یا ابباس یا ابباس خلقہ لگا ہوا تھا ایک مرتبہ ماتم کرنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص کو جو معذور تھا وہ لوگوں کے بیچ میں آگے کھڑا ہو گیا دونوں ہاتھوں سے لوگ سمجھ گئے کہ کوئی موجودار انما ہو گیا اور شدہ سے ماتم ہونے لگا یہاں تک کہ جب ماتم تمام ہوا میں نے کتاب میں دیکھا کہ شام کو چار بجے ماتم شروع ہوا راج کے گھارہ بجے تک ماتم ہوتا رہا سات بھنڈے مسلسل لوگ ماتم کرتے رہے جب ماتم تمام ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا یہ بتا کہ تُو تو معذور تھا تُو تو چل نہیں پاتا تھا یہ کیا ہوا جو تُو بیچ میں آگے ماتم کرنے لگا اس نے کہا کیا بتاؤں جب تم سب ماتم کر رہے تھے میں بھی بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا میں بھی بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا میری آنکھوں سے ہانسو جاری تھے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سفید گھوڑے پسلا ایک شخصیت میں نے سامنے آئی قریب آکے آوال تھی کہ یہ تُو بیٹھے بیٹھے ماتم کیوں کر رہا ہے کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتا یہ کہتا میں نے ہاتھ چھوڑے ہاتھ چھوڑے میں نے کہا قبلہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے بیٹھ کے ماتم کر رہا ہوں آنے والے نے کہا میں تجھے حکم دے رہا ہوں کھڑے ہو کے ماتم کر کھڑے ہو کے ماتم کر اس لیے کہا چھا سن سکیں گے آپ کہا اگر آپ حکم دینا ہے کہ میں کھڑے ہو کے ماتم کروں تو جب آپ نے ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں میں آپ کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے جاؤں آنے والے نے کہا ارے میرے ہاتھ کہا ہے روئی گا جیسے روئی اس آنے والے نے کہا میں اپنے گھوڑے کو حکم دیتا ہوں تیرا گھوڑا سر دھگائے گا تو اس کی لگام پکڑ کے گھڑا ہو جاؤں میں اس کی لگام پکڑ کے گھڑا ہو گیا اے مرے آقا ابباس ایک بیمار کی بیماری نہ دیکھی گئی ہائے کربلا بیمار کے نیجے سے پستان گھائیت آجا رہا ہے سنی عزیزوں کربلا کے مہدان آج میں کوئی کمی نہیں کروں گا دیر ہو جائے تو ہو جائے کربلا کے مہدان ہمارے اور آپ کے آقا ابباس بار بار آقا مہدان میں جانے کی ادازت دیجئے مولا مہدان میں جانے کی ادازت دیجئے ہر بار لوگ دیتے ہیں نہیں بھئی ابباس نہیں بھئی ابباس جب زیادہ اثرار کیا بھئی تم تو منی فوج کیا الحمبردار ہو اے آقا اب وہ فوج کہا ہے جس کا مہدان بردار ہم مجھے بھی وہی جانا ہے جہاں فوج گئی ہے اتنے میں خیمے سے آواز آئی آزت آئی آقا اتنی ہیجادت دیجئے کہ میں ان بچوں کے لئے پانی لیا ہوں خیمے کے دروازے پہ آئے سکینہ ماشلاؤں میں تمہارے لئے پانی لینے جا ہوں بی بی نے خیمے کا پردہ اٹھایا حضرت ابباس خیمے میں پہنچے حضرت ابباس دیکھیں ہمیلی دردے کے حضرت ابباس خیمے میں پہنچے بی بی سکینہ نے سوکھی ہوئی مشک سوکھی ہوئی مشک آقا ابباس کی علم میں باندھی حضرت ابباس خیمے سے باہر نکلے گھولے پہ سوار ہوئے میڈان میں آئے نگاہوں سے وہ باہر کیا کہ فوج نے دریا چھول کے بھاگی ابباس نے گھائٹ پہ قبضہ کیا چلو میں پانی لے کے دکھایا دیکھو دریا میرے قبضے میں ہے پانی کو بھیگا سوکھی ہوئی مشک کو ترکھیا گھولے پہ سوار ہوئے مقصد ہے کسی طرح خیمے میں پانی بہت جائے خیمے کی طرف چلے خدا لانت کے لئے پسر ساتھ نے پکار کے کہا دیکھو اگر ایک قطرہ پانی خیمے میں بہت گیا دیکھو آج بھی مجھے مسائب پڑھ لیں نہیں دیکھویں نے ہاتھ ببار کیا اب پاس کا دائنہ ہاتھ کٹ کے گرا علم کو بائیں ہاتھ پہ سمالا کچھ قدم آگے بڑھے بائیں ہاتھ ببار ہوا وہ ہاتھ بھی کٹ کے دمین پہ گرا اب اب پاس نے علم کو کندر سے لگایا مرس کے دادوں سے لبایا نیزے کو گھٹوں میں لبایا دھوڑا پاس کو لے کے چلا خدا لعنت کرے حرم الامل ان پر چلے کمان میں تیر دھوڑا تیر دھلایا تیر مشکیدے پہ لگا اب پاس کے سینے میں دھرایا ایک طرف سے پانی بہر آئے ایک طرف سے خون بہر آئے روئیہ دیدو مادم کر کے لوئیے اس نے مادم جس کے دونے بازو خلم ہو رہے آج بات میں بھی مادم میں کوئی کمی لگے لہا یہ مخصوص دین ہے مادم کرنے کا عزیزہ جب مشکیدے کے پانی بہ گیا حضرت اب پاس نے دھوڑے کا رخ موڑا آگے بڑھے نیدے کو گھٹنوں میں دبائے ہوئے ہیں علی کا شیر فن شجاعت دکھانے کے لیے ہاتھوں کا محتاج نہیں گھٹنوں میں نیدوں کو دبائے ہوئے ہیں جو آتا ہے اسے واصل جہنم کرتے ہیں خدا سلامت رکھے تمہیں یہ نوجوان آپ بائٹ سے چلے جانے بائٹ سالک میں جانے بائٹ گرد ہوڑ رہی ہے ایک چھوڑا تک کنکر آگ میں آگے لگا چھوڑا تک کنکر آگ میں آگے لگا آپ بتائیے آپ کیا کریں کیا کریں گے آپ کب فورا ہاتھ آئے گا آگ سے کنکر نکالنے کے لیے فورا ہاتھ آئے گا آگ سے کنکر نکالنے کے لیے سنیں گے آپ عباس کے باغنگر چکے سینے سے خون بہر آئے تیر آیا عباس کی آنکھ میں لگا تیر آیا ہائے ملو آگا بس 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 مجلس تواق بس مجلس تواق بس مجلس تواق ہو رہے باقی مسائم بات پہ دو مجلس تواقلوں گا دو پڑوں سنیں آنکھ بھی دو آگا ہے قسمی نہیں آگا ہے قسمی نہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم کسی زاکر نے مسائب میں کچھ پڑ دیا روتے رہے گریہ کرتے رہے بہت گریہ کیا لیکن بعد میں زاکر کو بلایا تنہائی میں کہا دیکھو مسائب میں ایسی روایتیں نہ پڑا کرو جو بہت زیادہ سخت ہونجن کی کوئی سنت نہ ہو زاکر نے کتاب میں دیکھا تھا لیکن آگاہ قسمی نہیں کے احترام میں خاموش ہو گیا یہ گھر آئے رات کو بستر بلیٹ سو رہے جو دیکھا آقا ابباس چلے آ رہے ہیں کرے ہوئے سلام کیا مولا ابباس نے کہا قسمی نہیں کیا تو کربلا میں موجود تھا جو تو نے دیکھا کہ مجھ پر کونزا ظلم ہوا اور کونزا ظلم نہیں ہوا کاب نہیں لگے دھردھر آنے لگے کہ آقا معاف کیجے گا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تجھے احساس ہوئے ہم نے تجھے معاف کیا اب آقاہ قسمی نہیں کہنے لگے بس سنیے سیب و مجلس تمام آئے آقاہ قسمی نہیں کہتے آقا اب آپ سے ملاقات ہو گئی یہ تو ایک سوال ہے جواب دے دیجئے کہ کیا سوال ہے کہ آپ ایسے طمیل القامت تھے ایسے طمیل القامت تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے اے آقا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آپ کے سر پر گرد کیسے لگا آقا آپ کے سر پر گرد کیسے لگا اب میں اپنی طرف سے نہیں بڑھا آپ کے آقا باز سے اپنی مصیبت بیان کی ہے اور رونے کے لیے نہیں مر جانے کے لیے کافی کہ آقا آپ کے سر پر گرد کیسے لگا کہ اے قضبینی کیا پوچھ لیا میرے بازو قلم ہو گئے سنو ماش پہ تیر لگ گیا اب میں آگے بولا تھا اب میں نے خیمے میں جانے کا انادہ چھوڑ دیا تھا گھوڑے کو مور لیا تھا ایک تیر آیا ایک تیر آیا میری ہاتھ میں لگا میرے ہاتھ کٹ چکے تھے میں تیر کیسے نکالتا میں تیر کیسے نکالتا سنو ماش پہ تیر کیسے نکالتا میں نے سر چھکایا سر چھکایا کہ تیر کے سروں کو بھٹوں میں دباؤں خیم کو تیر کو نکالوں جیسے ہی نکال بھٹایا کسی نے سر پہ باہر کیا سر شراب کا ہوا میرے دبین پہ آیا آوائی دی اے میرے آقا